قیبت میں منتظر ہیں امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے مجھے فون آتے رہتے ہیں پوری دنیا سے لوگ فون کرتے رہتے ہیں مجھے بھی توفیق ہوتی ہے اہلِ بیت کی نوکری کرنے کی ہر جگہ ایک کرسچن لڑکے کا فون آیا عیسائی کہا مولانا میں فلانے میرے تعلق ہے بزنس سے میں ایک ملک میں بہرین میں کچھ عرصے رہا تو جو میرا روم میٹ تھا وہ شیعہ تھا تو وہ نوہے سنتا تھا تو مجھے بڑی کشش ہوئی کہ یہ کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ سنتا رہتا تھا وہ مجھے مجلسوں میں بھی لے کے جاتا تھا تو میرے اور بھی دوستیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کیاں شیعہ بھی ہیں سننی بھی ہیں مجھے تو اتنا پتا نہیں تھا تو مجھے بعد میں کسی نے بولا بھائی یہ تو شیعہ ہوتے ہیں سننی ہوتے ہیں دیکھیں کہتے ہیں مولانا مجھے یہ کھیجتا تھا اور میں نے بہت پریشان ہوا کہ صحیح کیا ہے تو میں نے حضرت عیسیٰ سے توصل کیا کرشن تھا یہ مجھے یہ نہیں کوئی کسی سنا ہے اس نے مجھے خود کہا ہے کیا آکھا اس نے میں اس لئے کہتا ہوں کہ اہلِ بہت کو پہچانے یہ میرے آپ کیس طرح نہیں ہے کائنات ان کے صدقے میں ہے اس نے کہا میں نے حضرت عیسیٰ سے توصل کیا حضرت عیسیٰ میرے خواب میں آئے اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو مگر حسین کو مت چھوڑنا اللہ اکبر کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ بات کچھ لوگوں کو بتا دی پھر میں کنفیوز ہوا کہہ رہے میں کافی سال پریشان رہا مگر پھر کچھ عرصے سے میں نے تبارہ شروع کیا اور میں نے بڑی مشکل سے آپ سے میرا رابطہ ہوا میں نے آج تک کوشش نہیں کی کسی سے مگر میں نے آپ سے رابطہ کیا اللہ اکبر مجھے خود آنکھوں میں آسو میری کیا حیثیت کیا حیثیت ہے کہا جو آپ امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے کھیجتا ہے مجھے کھیجتا ہے آپ بتائیں میں کیا کروں کیا کروں میں نے کہا ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں میں نے کہا ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ محترم کیوں اس جوان نے اس نے کیا بات کی وجہ کیا ہے جو میں آپ جوانوں کو اس نے کہا کہ میں حالانکہ عیسائی ہوں لیکن میں نے کبھی حرام گوشت نہیں کھایا حرام رہا پاک تھا حضرت عیسیٰ نے ہدایت دیتے از ظالم اکرم ہم تو پچھپن سے ناد علی ناد علی یا علی یا علی مارا تو بچہ گرتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد میں اپنی چھوٹی بچی کو خود دیکھتا ہوں کہ میں نے کہا میں نے تو نہیں سکھایا اس کو ماں نے سکھایا شاید ماں نے زبانی بھی نہیں سکھایا ماں کے وجود سے اس بچی نے وہ ذرا سا کہیں پھستی ہے وہ کہتا ہے یا علی مدد یہ ہماری دینت میں بچائیں اپنے آپ کو عزیزان محترم امام کے لیے بچائیں گتہ ہے جزون محترم گتہ ہے گتہ ہے جزید گتہ ہے گتہ ہے گتہ ہے موسیقی